یہ جو ہمارے پاس ویکسین آ رہا ہے اور بڑا جشن کل منایا گیا کہ یہ چین سے ویکسین آ رہا ہے تو یہ چین کی طرف سے خیرات ہے آپ ہندوستان سے بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کا پاکستان میں جو گنیادی چیزیں ہیں بیسک مینیفیکچر آپ ایسپرین پیرس اکمال تک بیسک مینیفیکچر نہیں کرتے آپ اور یہ جو چین سے آ رہے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں اور اس کے بعد جو آنے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں بھارت ہے جو ویکسین غریب ملکوں کو مفت دے رہے ہمیں ویکسین بنانے کے لیے تو ابھی آپ کو کسانوں لگیں گے بھارت میں بیسو کی سب سے اونت فارماسیٹیکلز انڈسٹری ہے بھارت جنریک میٹسین کا بھی سب سے بڑا اتپادک ہے بھارت بینہ بھید بھاو کے سب ہی دیشوں کو بیکسین اپلپد کرا رہا ہے بھارت کی طرح دوسرے دیش بھی بھیکسین کی اونت پادن چھمتہ بڑھا سکیں اس کے لیے لائسنس جاری کیا جانا چاہیے مجھے پتہ ہے کہ سب کی مدد کیلئے بھارت بڑے پیمانے پر سویدیسی بھیکسین بنا رہا ہے ہم بھارت سرکار سے لگاتار سمپرک میں ہیں پورے بیسو کو بھیکسین دینے کی چھمتہ بھارت رکھتا ہے بینہ بھارت کے سوجوگ سے بیسو میں بھیکسینیشن کا کام پورا ہو ہی نہیں سکتا پورا بیسو بھارت کی چھمتہ کو جانتا ہے اس لیے میرا اپیل ہے کہ سارے لوگ بھارت کی چھمتہ سے لاب اٹھا یہ سبت تھے سنجھگت راشت کے مہا سچیو انٹونیو گوٹریس کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت میں ہی وہ چھمتہ ہے جو پورے بیسو کو بھیکسین اپلپد کرا سکے بینہ بھارت کے بیسو میں یہ ٹکا کرن کا کام پورا ہی نہیں ہو سکتا اسی کرن پاکیتان میڈیا میں بھی بھارت کے تاریف کے کسیدے گڑھے جا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں کچھ اور تاریف کے سبت پاکیتان میڈیا سے یہ جو ہمارے پاس ویکسین آ رہا ہے اور بڑا جشن کل منایا گیا کہ جی چین سے ویکسین آ رہا ہے تو یہ چین کی طرف سے خیرات ہے اور تخفہ ہے اور پھر ایسا جشن ایک وزیر بھی بیان دے رہا ہے دوسرا بھی بیان دے رہا ہے اور پھر چین کی طرف سے ہمیں یہ پانچ لاکھ ویکسین ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اچھا دوسری طرف ایک اور جو خوشخبری ہمیں دے گئی ہے کہ جی جو آسٹرزینکا کا ویکسین ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا اگرچہ ابھی اس کا وقت متعین نہیں ہے کہ وہ مارچ میں ملیں گے فروری میں ملیں گے کب ملیں گے تو وہ کویکس کے ذریعے ملتے ہیں وہ بھی خیراتی ویکسین ہے کیونکہ جو ڈبلی ویچوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ پابندی لگائی تھی کہ جو دنیا کے غریب ترین ممالک ہیں کہ یہ ایسا نہ کہ وہ مکمل محروم رہ جائے تو خود اس نے ایک پرسنٹیج ان سب کمپنیوں سے لے لیا ہے کہ جو انتہائی غریب ترین ممالک کو بھیجوائی جائیں گی تو یہ جو ہمیں ہمارے حوزراء خوشخبری سنا رہے ہیں تو وہ دوسری کیپ جو ہمیں ملے گی اسٹرزینکا ویکسین کی وہ ٹوٹل ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ تو بائیس کروڑ لوگوں میں سے صرف چند لاکھ لوگوں کو ویکسین ہماری حکومت فراہم کر سکے گی وہ بھی خیرات کی اور یہ جو چین سے آ رہے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں اور اس کے بعد جو آنے ہیں وہ بھی خیرات کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے اس وقت امرجنسی بنیادوں پہ ہنگامی بنیادوں پہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آبادی کو ہنڈر پرسنٹ انشور کرا دے کہ ان کو ویکسین لگ جائے کیونکہ وبا پہ تب قابو پایا جا سکے گا کہ جب مور دین سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ آپ کی آبادی کو ویکسین لگ جائے تو ہماری حکومت کے تو سرے سے منصوبے میں ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ کوئی حکومت ہمیں پلین بھی نہیں بتا رہا ہے اور یہ جو پانچ لاکھ اب چین کی طرف سے خیرات آ رہا ہے یا اس کے بعد جو کویکس کی طرف سے آنا ہے تو اس کا جشن بنایا جا رہا ہے کہ جسے حکومت نے بڑا تیر مار لیا حالانکہ یہ تو کافی نہیں ہوگا تو اگر یہ صورتحار رہی تو باقی دنیا تو شاید چند مہینوں بعد اس وبا سے محفوظ ہو جائے لیکن پاکستان سالوں تک خدا نہ خاصتہ اس وبا کا شکار رہے گا شکی بات ہے کہ وہ ویکسین باہر سے آ رہی ہے لیکن ایک جو پریشاند کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایس ای سٹیٹ ناکام ہو گئے ہیں ویکسین بنانے میں یہی سوال نا عطا صاحب زیادہ ہم نے ناکام کا لفظ تو میں نہیں استعمال کر رہی ہو بہت کہہ رہے ہیں لیکن ہم شاید کوششوں میں ہیں تو ڈاکٹرہ تاب وہاں سے کیا ریزالٹس ہیں زیادہ پاکستان میں کافی کوشش ہے دکھائی دے رہی تھی انیشل تو بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے تھے اب کس سٹیج پر ہیں ہم اور جب ہم داکسین امپورٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کے ساری چیزوں کو مانیچر کر کے اس کا ریپلیکہ نہیں تیار ہو سکتا یہاں پر جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے بیسک مینیفیکچر میں ہماری فارمیسوٹیو انڈسٹری بہت ہی پیچھے رہی ہے آپ ہندوستان سے بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کا پاکستان میں جو جو گنیادی چیزیں ہیں بیسک مینیفیکچر آپ ایسپرین پیرس اکمال تک بیسک مینیفیکچر نہیں کرتے لیکن پرائیس کے بارے میں ذرا سا آپ سے کہوں گا کہ جو دو انڈین ویکسین ہیں ایک کووی شیل کے نام سے ہے ایک کوویکسن کے نام سے ہے کووی شیل دو سو روپے میں بک رہی ہے اور جو کوویکسن ہے وہ دو سو پیچانوے روپے میں بک رہی ہے یعنی کہ یہ تین سو روپے سے کم پرائیس ہے اور جہاں تک مجھے علم ہوا ہے پاکستان میں اس سے دس گنا یا پچاس گنا پرائیس لینے کا پاکستان یہاں انڈیا میں دو سو روپے اور دو سو پیچانوے روپے اور ایک کروڑ ڈوزر سپلائی ہو چکی ہیں ایک اپنی سیرم انسٹیٹوٹ اف انڈیا ہے اور ایک بھارت بائیو ٹیک ایک بھارت بائیو ٹیک سکیڈ بان بات ایک کر دوں اس بات کا گلہ بیرحال فرماسٹیکل انڈسٹری سے اور اپنی انسٹیٹوشن سے رہے گا آخر ہم کیوں نہیں کھڑے ہو کے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ویکسین لے لو I think we need more time for that ڈاکٹر ایتا یہ بات اس کو اس کو کنفرم کریں گے کیا کہ ابھی اور وقت لگے گا ہمیں ویکسین بنانے کے لیے جو ابھی آپ کو کسانون لگیں گے آپ جو ہے ابھی کوری طور پر گبیبل نہیں ابھی ویکسین بنانے کے آپ تو بنیادی میڈیسن بھی نہیں بنا سکتے بناتے ویکسین سے بھی ناکٹر اتاو رحمان میڈم مہینوں لگیں گے آپ بلالی جی ایکسپرٹ کو برطانیہ سے چاہے انڈیا سے اور یہاں پر مہینوں لگیں گے بن جائیں گے آج انسانیت بچانے کے لیے سب کی نظریں بھارت پہ ہیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یورپین یونین کا انگلینڈ کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے کہ ہم ویکسین اس کو نہیں دیں گے یورپ کو اور انگلینڈ کہہ رہا ہے ہم ویکسین یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم انگلینڈ کی طرف نہیں جانے دیں گے یہ ویکسین کے لیے باقاعدہ ایک طرح سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ سیویلائز سپر پاورز آف دا ورلڈ جبکہ دوسری طرف بھارت ہے جو ویکسین غریب ملکوں کو مفت دے رہا ہے بنگلہ دیش کو میان مار کو بھوٹان کو سری لنکا کو مالدیوز کو کتنے ایسے دنیا کے دیش ہیں جن کو بھارت مفت میں ویکسین سپلائے کر رہا ہے اپنے ملک میں ملینز اف لوگوں کو روز کے حساب سے لگا رہا ہے اس پر چرچہ کی بعد آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت کو کےوں بیسو نے بیسو نے بیسو نے بیسو نے بیسو کینگ کا تاز دیا اور پاکیتان اب بھی خیرات کی بھیکسین پر آس لگائے بیٹھا ہے وہ بھی ایسی خیرات چینی بھیکسین جسے بیسو نے ریجیکٹ کر دیا ہے بھارت اپنے سبھی پڑوسیوں کو مفت بھیکسین بھیجی چکا ہے ساتھی باڑیجیک لیبل پر بھیکسین بھیجنے کا کام بھی چالو کر دیا ہے ابھی تک چاچھر دیشوں کی مانگ بھارت کے پاس آ چکی ہے بھارت مارچ کے انتک سبھی جورت مند دیشوں کو مانوطہ کی سیوہ کے ساتھ ساتھ موڈی کی بھیکسین ڈپلومنسی بھی کام کر رہی ہے اس پرکلپ میں کام کرنے والے لگے سبھی لوگوں کو ہندوستان کی آواز کی پریوار کی طرف سے بہت بہت آبھار جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے